اسلام ویکم میری آج کی ویڈیو ہائر ایڈوکیشن یا عالی تعلیم کے بارے میں ہے جو ہائر ایڈوکیشن میں جو چیدہ چیدہ مسائل ہیں میں ان کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں جو پاکستانی سٹوڈنٹس کو درپیش ہیں یا پیننٹس کو درپیش ہیں جو سب سے پہلا پرابلم ہے وہ ہے ٹویشن فی کا جو فی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے ایک عام بندہ جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اور کچھ انیورسٹیز جو ہیں وہ تو مارکٹ میں وہ منی میکنگ مشینز کے نام سے مشہور ہیں تو اس سلسلے میں کافی زیادہ ہمیں دشواری ہوتی ہے کہ فنڈنگ اور سکولشپ آپشنز جو گورمنٹ یا پرائیویٹ ادارے جو آفر کر رہے ہیں وہ انف نہیں ہیں اور اس کے بارے میں ایک میری پہلے بھی ایک ویڈیو آ چکی ہے جو کہ احساس پروگرام ہے جو کہ گورمنٹ نے ریسنٹلی لانچ کیا تھا اس کے بارے میں بہت ہے کہ کس طریقے سے وہ سکولشپ آفر کرتے ہیں اور کس طریقے سے کچھ جو ہے وہ چنک جو ہے وہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے اور کچھ کو وہ oblige کر دیتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ issues ہیں کہ جو ٹویشن فی ہے بہت زیادہ ہائی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے اور پرابلمز ہیں جیسے بکس ہیں جو ریسورسز ہیں اس میں سٹوڈنٹس کو یہ ٹویشن فی کے علاوہ بہت زیادہ پیسے خرشنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن بہت ایکسپنسیو ہو جاتی ہے جو سیکنڈ آپشن ہے جو سیکنڈ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکیڈوکیشن ہے جو ایکیڈوکی ایکیڈیمیا ہے اور جو انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر اس میں کوئی بریجنگ نہیں ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے جو دوسرے ممالک ہیں ویسٹرن کنٹریز ہیں اس پیشلی اس میں جو انڈسٹری ہے وہ ایکیڈیمیا کے ساتھ لنکٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو انڈسٹری فر ایکزامپل بڑی بڑی کمپنیز ہیں کوئی سیل فون کمپنی ہوگی یا کوئی میڈیسن کی کمپنی ہوگی یا اس طرح کی کوئی مارکیٹنگی کمپنی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ا مارکیٹ ملانے سے پہلے اس پر پراپر ریسرچ کراتے ہیں اور ریسرچ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ کچھ پی ایس ڈیز کو فنڈ کر دیتے ہیں کچھ ماسٹرز کے سٹوینٹس کو فنڈ کر دیتے ہیں اور ان سے وہ اپنے جو ٹاپک ایریاز ہیں ان پر ریسرچ کرا دیتے ہیں اور ایک تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو پراپر ایک ریل ریسرچ انڈ ڈویلپمنٹ کا موقع مل جاتا ہے اور جو مارکیٹ کی سیچویشن ہے اس کے بارے میں انہیں پتہ چل جاتے ہیں اور وہ پ ساری خامیاں دور کر لیتے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پی ایس ڈیز یا ماسٹرز کے جو سٹوینٹس ہوتے ہیں انہیں فنڈنگ اپرچنیٹیز مل جاتی ہیں یعنی انہیں اپنی جیب سے پیسے نہیں لگانے پڑتے اور اس طرح سے انڈسٹری ان کو فنڈ کرتی ہے تو پاکستان کے اندر ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے انڈسٹری اور ایکیڈیمیا کا لنکج جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر بہت بڑا گیپ ہے تو اس گیپ کو فل کرنا بہت ضر ہو رہی ہے اچھا جو تیسری ہے جو بہت زیادہ ہم لوگ فیس کر رہے ہیں وہ ہے ڈسکریجنگ ریسرچ انوارمنٹ جو یونیویسٹیز کے اندر جو انوارمنٹ ہے وہ ریسرچ کا تو انوارمنٹ ہی نہیں ہے فار ایکزامپل آپ کو جو ہے وہ اگر ٹیچر ہے تو اس کو ہائر اتھارٹیز کی طرف سے یونیویسٹی کی طرف سے یہ انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آپ اپنی ٹیچنگ پر زور دیں آپ کو جو ہے وہ ریسرچ پر اتنا زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے حالانک جو ویسرن کنٹریز ہیں ان میں جو ٹیچرز ہیں وہ اگر کوئی ریسرچ کا پروجیک پکڑتی ہے تو یونیویسٹیز ان پروفیسرز کو ریلیو دے دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ چونکہ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کو ہم جو کورسز ہیں اگر تین کورسز آپ پڑھاتے ہیں ریگولرلی تو آپ جو ہے وہ دو کورس پڑھا لیں یا ایون ایک کورس پڑھا لیں اور کچھ پروفیسرز کو تو جو سینئرز ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ اچھے پروجیکس مل جاتے ہیں ان کے لیے ایونیویسٹی یہ کرتی ہے کہ انہیں کہتی کہ آپ کورسز نہ پڑھائیں آپ جو ہے وہ اپنی ریسرچ پر توجہ دیں اور کچھ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی ریسرچ میں اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں اور ان کو ٹریننگ دیں ریسرچ کی ٹریننگ دیں تاکہ وہ ریسرچ کو سیکھیں اور اس کو آگے لے کے چل سکیں تو اس طرح کی پاکستان کے اندر ایسی کوئی سیچویشن نہیں ہے ریسنٹلی جو ایسی نے ایک نیا رول نکالا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ بجائے ریسرچ کے آپ کورس بیس ڈگری کر سکتے ہیں اور اس میں ایمفل بھی تھا تو ایمفل کی ڈگری اگر آپ کورس بیس کریں تو وہ ایمفل کون سا ہوا مطلب وہ سمپل ماسری ہوا کہ آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی کوئی اس میں کوئی ڈیٹا کولیکٹ نہیں کیا اور کوئی پراپر ریسرچ کی ٹریننگ دیں لی لی تو ایمفل کیسا لیکن ایچ ایسی نے یہ آپشن دی اور بہت سارے جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو انکرچ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کورس بیس ڈگری کر لیں آپ ریسرچ بیس ڈگری نہ کریں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے اور جو پروفیسرز ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے آپ سپروائز کرنے کے لیے تو اس میں جو ڈسکریجنگ جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی سٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے ایک اور جو چیز ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جو پروفیسرز ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹس کرنا چاہیں بھی ریسرچ کرنا چاہیں تو ان کے تو نہ وہ ٹائم دے پاتے ہیں کیونکہ ان کی اسائنمنٹس اتنی ہوتی ہیں یونیورسٹی کی طرف سے کہ وہ بچارے جو ہے وہ اسی میں سرک پاتے رہتے ہیں وہ ریسرچ کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایشیو ہے اس کو یونیورسٹیز کو چاہیے کہ اس کو ریزولف کریں اچھا ہے ایک اور جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے لیک آف ٹیکنیکل انفرسٹرکچر اب جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر ٹیکنیکل یا آپ ٹیکنالوجی کو آپ سامنے رکھیں اس کا کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پراپر لیبز نہیں ملتی ان کو ایکسپریمنٹل بیسز پہ مطلب وہ کلاس روم میں تو سیکھ لیتے ہیں وہ لیکشرز تو پروفیسرز کے اٹینڈ کر لیتے ہیں لیکن جب وہ پریکٹیکلی اس پہ کام کرنا ہو تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یونیورسٹیز کے پاس اتنی فیسلیٹیز ہیں ہی نہیں اب جو سوفٹر ہیں فار اگزامپل ریسرچ کے سوفٹر میں اگزامپل دیتا ہوں ایس پی ایس ایس کی اور اس طرح کے ڈیفرنٹ سوفٹر ہیں ان ویو ہو گیا میکس کیو ڈی اے میں سوشل سائنسز کی بات کر رہا ہوں اسی طرح جو دوسرے نیچرل سائنسز یا ہارٹ سائنسز کی جو سبجیکٹس ہیں ان میں بھی ان کے پاس پروپر سوفٹر نہیں ہے اگر ہیں بھی تو وہ موسٹی یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے پائی ریٹیڈ سوفٹر یوز کیے ہیں تو اس میں بھی بہت بڑا ایشیو ہے کہ اگر آپ کے پاس پروپر سوفٹر نہیں ہے اگر آپ کے پاس پرانے سوفٹر ہیں اور دنیا آگے لیٹس سوفٹر پر چل رہی ہے تو آپ بچوں کو کیا آپ ان کو پروپر ٹریننگ دیں گے ریسرچ کا یہ حال ہے کہ یونیورسٹیز کے پاس جو ہے وہ ان کو پیکٹیکل دینے کی کوئی ہے ہی نہیں فیسیلیٹی نہیں ہے سٹوڈنٹس کے لیے تو جو ریسرچ کا جو ٹیکنیکل انوارمنٹ ہے جو ٹیکنیکل انفرسکچر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ جو یونیورسٹیز کو انٹرنیٹ کے فیسیلیٹی ملتی ہے ڈیجنل لائبری کی یا اس طرح کی وہ ساری ایچ ایسی پرن کے پلیٹ فارم سے ان کو پروائیڈ کرتا ہے اب جو پرن ہے وہ یونیورسٹیز کو انٹرنیٹ تو دے رہا ہے لیکن یونیورسٹیز آگے جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو وہ انٹرنیٹ کی فیسیلیٹیز نہیں دیتی اب ہوتا کیا ہے کہ جو پرن کا میجر چنک جو ہے وہ انیوزڈ رہ جاتا ہے مثلا مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ جو بینڈ ویرث ہے وہ انیوزڈ رہ جاتی ہے کیونکہ یونیورسٹیز یا پرن جو ہے وہ اس کو پروپر یوز ہی نہیں کر پاتا اب اس میں ایک اور بھی ایشو ہے کہ جو یونیورسٹیز جو ہے وہ سٹوڈنٹس سے لائبری فنڈ لیتی ہیں تو کتنے سٹوڈنٹس ہیں جو لائبری یوز کرتے ہیں نہ ہونے کے برابر کوئی مجھے بیچرز کا سٹوڈنٹ بہت کم مجھے ملے جو کہ جا کے کتاب ایشو کراتا ہے یا لائبری کی کوئی فسیلیٹی یوز کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ لائبری فنڈ ان سے لیں آپ انٹرنیٹ کی فسیلیٹی ان کو دے دیں کیونکہ میجارٹی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یوٹیوب یا ویکی پیڈیا یا اس طرح انٹرنیٹ سے ریسورسز لے کے ان سے وہ اپنے ایڈوکیشن کے ریسورسز جو ہے ڈیجرل لائبری دیکھ لیں اچی سی نے ڈیجرل لائبری کی ایکسس تو دی ہے لیکن جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی کی آئی پی سے جو ایکسس کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن جب گھر کے اندر بیٹھ کے اس کو ایکسس کرنا چاہیں تو بہت کم یونیورسٹیز نے یہ فسیلیٹی دی ہے بچوں کو کہ گھر کے اندر رہ کے وہ ڈیجرل لائبری کو یوز کر سکیں تو یہ بہت بڑا ڈیلمہ ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ بجائز کے کہ آپ جو ہے وہ ان سے لائبری فنڈ لیں آپ تکنالوجی فنڈ لیں آپ انٹرنیٹ فنڈ لیں اور ان کو یونیورسٹی کے اندر کم از کم انٹرنیٹ کی فسیلیٹی دے دیں اور اچھی دیں مثلا کہ یونیورسٹیز نے دی بھی ہوئی ہے لیکن وہ اتنی سلو ہے اور اس پر انہوں نے ان کا سوشل میڈیا بلوک کیا فر ایکزمپل یوٹیوب فیس بوک کیے یہ چیزوں نے بلوک کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹائم ویسٹ کریں گے ٹھیک ہے کچھ بچے ٹائم ویسٹ کریں گے چلیں آدھے کر لیں گے یا سیمیٹی پرسنٹ لیکن وہ جو بچے جنہوں نے ایڈوکیشن لینی ہے جنہوں نے پراپر اس سے ریسورسز لینے وہ ان بچوں کی وجہ سے آپ ان کو بھی بلوک کر دیتے ہیں اور دوسری یہ چیز کہ اگر وہ فیس بوک بھی یوز کرتے ہیں تو کرنے دیں کتنا ٹائم وہ فیس بوک یوز کریں گے وہ اپنے ریسورسز بھی تو لیں گے نا تو آپ ان سے فیس لینے اس کی اچھی فیسلیٹی ان کو دے دیں تو یہ بارال یہ چیزیں چلتی رہیں گے انفرسیکچر جو ہے وہ بہت ضروری ہے یونیورسٹی کو اپنا ٹیکنکل انفرسیکچر اپنا ایک اور چیز ہے جو کہ ابھی آج کل آ رہی ہے وہ آن لائن ایڈوکیشن کی پرابلمز آ رہی ہیں بہت ساری جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے ایکسپریمنٹس کی ہیں ڈیفرنٹ سوفٹر دے کے گوگل کلاس روم دے کے بلیک بورڈ دے کے مائکروسافٹ ٹیمز وغیرہ کے زوم ہو گیا اس طرح یہ چار میجر جو ہیں وہ پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھوڑ آن لائن ٹریننگ دی جا رہی ہے اور پانچوں آپ کر لیں جو موڈل ہے وہ بھی کچھ انفرسٹیز نے اپنا موڈل جو ہے وہ بھی سٹ اپ کیا ہوئے اوپن سورس سوفٹر ہے تو ان کے تھوڑ کرتے ہیں لیکن اس میں پرابلم ایک آ رہی ہے وہ پرابلم ہی آ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹیچرز کو ٹریننگ کیا گیا کہ ان کو پرابر ٹریننگ نہیں دی گئی کہ انہوں نے کیسے لیکچر ڈلیور کرنا ہے کس طریقے سے انہوں نے اپنا جو ہے وہ مٹیریل آن لائن رکھنا ہے بچوں سے اگزائم کیسے لینا ہے ان کی کلاسز کیسے لینی ہے اور بچوں کو جو ہے وہ اٹنٹیو رکھنے کے لیے کس طریقے سے انگیجمنٹ کرنی ہے پارڈیسپیٹری اپروچ کے تھوڑ تو پراپر اس کے علاوہ یہ ٹیچرز کی بات اسی درہ سٹوڈنگ کو ٹریننگ نہیں دی گئی ان کو بتایا نہیں گیا کہ کس طریقے سے آپ نے آن لائن ایڈوکیشن لینی ہے اب دونوں میں ایک اور بھی پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ان کے پاس اپنا اچھا انٹرنیٹ نہیں ہے سٹوڈنگ سپیشلی سٹوڈنگ کے پاس ریموٹ ایریہ سے سٹوڈنگ ہیں اب گاؤں دے ہاتھ میں انٹرنیٹ کتنا اچھا مل سکتا ہے ان کو نہ ہونے کے برابر اگر انٹرنیٹ ہے بھی تو سیل فون پہ ہے ان کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں لیپ ٹاپس نہیں ہیں تو وہ کیسے آن لائن ایڈوکیشن ہیں میری یہ گزارشتی کہ اگر آپ فیس لیتے ہیں ان سے اسکیوز می اگر آپ ان سے فیس لیتے ہیں تو ان کو ایک ایک ڈیوائز بھی ساتھ دے دیں اچھا انٹرنیٹ کنیکشن لے لیں اور ان کو اگر کمپیوٹرز بھی دے سکتے ہیں بیشمار کمپنیز سامنے آ سکتی ہیں جو کہ کسطوں پہ ان کو کمپیوٹرز دیں ہلکا پھلکا کمپیوٹرز ان کو دے دیں تاکہ ان آن لائن کلاسز تو لے سکیں تو یہ آن لائن کے بہت زیادہ جو ہے وہ مسائل نہیں ہے ٹیچرز فولی اکوپ نہیں ہیں سٹوڈنٹس بچاروں کے پاس وہ فسیلیٹی نہیں ہے یا وہ اس علاقے میں ہی نہیں ہے یا وہ ان کے پاس خود نہیں ہے تو یہ دونوں ہیں آن لائن ایڈوکیشن کا بہت بڑا ایشو ہے جو نیکس ایشو ہے جس کو میں ہائیلائٹ کرنا چاہتا ہوں لینگویج بیریئر ہے لینگویج بیریئر جو ہے وہ رولپنڈی اسلامباد میں تو میں نے نوٹ کیا ہے یہاں پہ رہتے ہوئے ظاہر آپ کراچی میں لاہور میں دوسرے جو بڑے شہر ہیں ان میں بھی یہ ایشو آتا ہوگا کہ جو ریمورٹ ایریا سے سٹوئنٹس آتے ہیں ان کو کلاس روم میں آپ اردو کی وجہے جب انگلیش میں لیکچر دینا شکر دیں ان بچاروں سے پراپر اردو نہیں بولی جاتی یا ان کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ڈائریکٹ ان کو انگلیش پہ لے آتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے تو میں نے دیکھے ہیں ایسے سٹوئنٹس جو کہ بچارے ایک سنٹنس انگلیش کا پورا نہیں لگ سکتے لیکن وہ ہوتے بہت جینیس ہیں بہت ذہین اور ان کا نالیج بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں وہ پریزنٹیشن کے لیے آپ کھڑا کریں انہیں تو وہ بچارے جو ہیں وہ لینگویج میں آکر رہ جاتے ہیں وہ اپنی زبان میں ہیں اگر اردو تو پھر بھی کافیات تک وہ بول لیتے ہیں تو اگر ان کو کہا جائے کہ آپ اردو میں ایکسپریس کر دیں تو بڑا اچھا ایکسپریس کریں گے وہ اپنے آپ کو ٹھیک ہے ایکسپلین کر دیں گے جو پوائنٹ وہ ریز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اگر انہی سٹوڈنٹس کو آپ کہیں کہ آپ انگلیش میں بات کریں تو بڑا مسئلہ ہوگا تو میری یہ گزارش ہے سپیشلی جو یونیورسٹی پروفیسرز ہیں کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو جن کا لینگویج بیریئر یہ بہت زیادہ ایشو ہے لینگویج کا تو آپ ان کے کانٹنٹ پہ توجہ دیں ان کی لینگویج پہ زیادہ توجہ نہ دیں ٹھیک ہے سیکھنا چاہیے انگلیش سیکھنا چاہیے کیونکہ آپ انٹرنیشنل مارکٹ کو کمپیٹ کرتے ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو زبردستی جو ہے وہ اسی چیز میں لگائیں کہ نہیں ایک بندے کی زہانت جو ہے وہ لینگویج کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی نائنصافی ہے ہمارے جو ہائر ایڈوکیشن میں اس کو دور ہونا چاہیے اور میرے حل ہے اس کا بہت بڑا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارا کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم انگلیش بولنے کو بڑا اچھا تصور کرتے ہیں کہ جو انگلیش اچھی بول لیتا ہے وہ ذہین ہے اور بہت وہ ہے اور جو انگلیش اچھی نہیں بول سکتا وہ جائل ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بہت پائی جاتی ہیں اس میں جو ایکزامز ہیں وہ ٹوٹلی انگلیش میں ہے میجارٹی یونیورسٹیز میں میجارٹی کیا میرا حل ہے ساروں میں انگلیش میں ایکزامز لیے جا رہے ہیں تو میری یہ گزارش ہے کہ اس پر تھوڑا سا توجہ دی جائے تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سٹوڈنٹس آگے ایکسل کر سکتے ہیں اچھا اب ایک اور جو جو لاسٹ میرا حل ہے میرا یہ آخری پوائنٹ ہوگا کہ ہمارے جو ایڈوکیشن کے انسٹیٹوٹس ہیں جو ہائر ایڈوکیشن کے انسٹیٹوٹس ہیں وہ ان کا کوئی گول نہیں ہے کہ انہوں نے کیا پروڈیوز کرنا ہے ان سٹوڈنٹس کو یہ جو ایڈوکیشن دی جاری ہے اس سے وہ آگے جب جاب مارکٹ میں جائیں گے یا پریکٹیکل لائف میں جائیں گے تو یہ کیا حاصل کر پائیں گے اس ایڈوکیشن کی بیس پر کیا ہم پروڈیوز کر رہے ہیں آپ جو ڈگری دے رہے ہیں اس میں آپ نہ تو ان کو پروڈیوز کر رہے ہیں فر ایکزامپل سوشل سائنسز میں آپ سوشل ورک کی کوئی ڈگری ہے یا ڈویلپمنٹ سرڈیز کی کوئی ڈگری ہے تو آپ پریکٹیکلی ان سے کوئی ڈویلپمنٹ کا کام نہیں کراتے ان کو مارکٹ میں لے کے نہیں جاتے ان کو کوئی ایسا انٹرنشپ کی کوئی ایسی اپرشنیٹی نہیں دیتے تو وہ مارکٹ میں جا کے کیا کریں گے اسی طرح کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو جب آپ جو ہے وہ ساتھ ست کام نہیں کراتے ان سے کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں دیتے کہ وہ کوئی اس کو پریکٹیکلی جو انہوں نے پروگرامنگ سیکھی اس کو پریکٹیکلی اپلائے کریں تو وہ کیا کر سکیں گے اسی طرح جو میں نے جب بھی کلاس روم میں پوچھا جی کہ آپ ڈگری کے بعد کیا کریں گے سپیشلی بیچرز اور ماسٹرز کے سٹوڈنٹ وہ میجورٹی یہ کہتے ہیں جی ہم نے سی ایس ایس کرنا ہے بہت کم سٹوڈنٹس ایسے تھے جو کہتے تھے جی کہ ہم نے اپنا بزنس کرنا ہے ایک یا دو مطلب پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹ ہوتے تھے کلاس روم میں تو جو گول لیس ہے ہماری جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کیا پروڈیوز کرنا ہے انہوں نے انٹرپرنورز بنانے انہوں نے کلرکس پیدا کرنے انہوں نے انجینئرز پیدا کرنے کیا کرنے وہ ان کو جو ڈگری قرار ہیں اس کورس پہ آپ دیکھیں کہ جو پرانے وقتوں کے جو کورسز ہیں وہ ہی چلے آ رہے ہیں انہوں نے کو ریپیٹ کیا جا رہے ہیں اب ٹیکنیکل ایڈکیشن کا بھی یہ حال ہے جو ٹیکنیکل کی ٹیکنیکل ایڈکیشن دے رہے ہیں وہ پرانی ٹیکنالوجی پہ ان کو سکھا رہے ہیں جو کہ آج کل یوز نہیں ہو رہی ہے جو ایون آئی ٹی کے آپ دیکھ لیں کہ جو سافٹر مارکٹ میں آ رہے ہیں ان سافٹر کی کوئی ٹریننگ پراپر ٹریننگ نہیں دی جا رہی یونیویسٹیز کے اندر اور جو ٹریننگ دی جا رہی ہے وہ اتنی ریڈنڈٹ ہو چکی ہے کہ جب وہ مارکٹ میں جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں تو وہ ایمپلائر آگے سے ہستے ہیں کہ یہ تو ہم کیا کریں اس کو لے کے تو جو گولز ہیں وہ یونیویسٹیز کے پاس ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ریسرچ ہم سکھاتے ہیں تو ان کو ریسرچ جو ہے وہ ہم لیکچرز دے کے ان کو ریسرچ پڑھا دیتے ہیں لیکن ان کو سکھاتے نہیں ہیں ریسرچ کہ ڈیٹا کیسے کولیکٹ کرنا ہے سلائیڈز میں تو ہم نے بتا دیا لیکن فیلڈ میں بھیج کے ہم نے ان سے ڈیٹا کولیکٹ نہیں کر آیا اس طرح جو ڈیٹا انیلیسز ہے وہ کیسے کرنا ہے ہم نے ان کو ویسے سلائیڈز میں دکھا دیا لیکن ان کو سوفٹر پہ بٹھا ہے نہیں ہے کمپیٹر پہ ان کو ڈیٹا دے کے سینسز کا ڈیٹا دیں اس کو کہیں یا پھر کوئی بھی ڈیٹا سیٹ اپنی اپنی فیلڈز کا ڈیٹا سیٹ دیں انہیں کہیں جی کہ یہ ڈیٹا ہے اس کو آپ انیلیسز کریں اس کا انیلیسز کر کے دکھائیں تو جب وہ مارکٹ میں جاتے ہیں وہ ڈگری لے کے سوشل سائنسز کی بی ایس کی ایس کی ڈگری تو وہ جب مارکٹ میں جا کے وہ کہتے ہیں ہم نے ریسرچ بھی پڑھی ہم نے یہ کیا وہ کیا تو وہ ادارہ ان سے پوچھتا ہے ہاں ریسرچ میں کیا آپ نے پڑھا ہے تو کیا کر سکتے ہیں تو کس کی بیس پہ ہم ڈیٹا کلیکٹ کر لیں گے یہ سروے ہم نے کرانا ہے تو آپ مارکٹ میں جائیں یہ سروے کر کے لائیں تو سٹوڈنٹ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا یار میں سروے کروں کیسے تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں اس پہ کچھ جو ہے وہ میری سجیشنز ہیں یا ریقویس ہیں ہر ایڈکیشن کے لئے پہلی تو یہ ہے کہ ریڈیوز کریں ٹویشن فی کو سٹوڈنٹس کو دیکھیں ان کے مطابق ٹویشن فی رکھیں اور اپنا جو پروفٹ مارجن ہے وہ کم سے کم رکھیں تاکہ کچھ ملک و قوم کی بھی خدمت ہو ٹھیک ہے سکورشپ آپشنز جو ہے وہ ہر سٹوڈنٹ کو اویل ہونا چاہیے ضروری نہیں کہ ایک جو ہے وہ چنگ میں نے احساس پروگرام کی جو کرٹیک تھی اس میں یہ بھی عرض کیا تھا جو ویل آف گھرانوں کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ سکورشپ آفر کریں ضروری نہیں کہ آپ پور سٹوڈنٹس کو ہی سکورشپ آفر کریں کچھ لوگ اس کے حران ہوں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں اگر اس کا باپ امیر ہے یا وہ کسی رچ فیملی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی اپنی بھی تو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ ضروری ہے کہ باپ سے مانگ کے آپ چاہتے ہیں کہ وہ باپ سے ہی مانگ کے اپنی ٹویشن فی پے کرے یا اپنا جو گزارہ کرے وہ خود سیلف میڈ ہونا چاہیے جو بچہ جو ہے وہ بے شک وہ باپ اسے لاکھوں روپے دے دے لیکن اگر وہ اپنا ایک ہزار پے بھی کمائے گا تو اسے بڑا اچھا فیل ہوگا تو جب آپ اسے سکورشپ دیں گے فنڈنگ دیں گے کمپیٹیٹیو قسم کی تو جب اسے وہ اچیو کرے گا تو اس کو بڑی اچھی فیل ہو مطلب اچھا فیل ہوگا اور آپ اس کے لیے بھی آپ اپن ٹو آل کر دیں آپ ایک چنگ کے لیے یہ نہ رکھیں ٹھیک ہے اپن کر دیں پھر جو انڈسٹری اور ایکیڈیمیا کا جو گیپ ہے اس کو ریڈیوز کریں تاکہ جو انڈسٹری ہے وہ ایکیڈیمیا کے ساتھ مل کے ریسرچ انڈیویلپمنٹ کریں اور اس میں کافی زیادہ فائدہ ہوگا دونوں کو فائدہ ہوگا اور بلکہ ایکیڈیمیا کے علاوہ جو عام پیرنٹس ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا ان کے بچوں کو ملے گی ریسرچ کو انکرچ کیا جائے جو کہ ایسا انوارمنٹ بنایا جائے یونیورسٹی میں کے پروفیسر جو ہیں اور سٹوانٹس جو ہیں وہ ریسرچ کی طرف مائل ہوں اور جو لیٹس ٹیکنیکس ہیں وہ سکھائی جائیں انٹروڈیوز کرائی جائیں لیٹس سافٹویر سکھائی جائیں اور سٹوانٹس کو بتایا جائیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ لیٹس ٹیکنیکس ہیں جن کی بیس پہ جن کی مدد سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں ریسرچ لیپس کو اپگریٹ کرنا چاہیے ان کو سافٹویر جو ہے وہ سٹوانٹس اور فیکلٹی کو پروائیڈ کیے جائیں تاکہ وہ اپنے لیپ ٹاپس پہ بھی انسٹال کریں اور ریسرچ لیپس جو ہیں اس کے اندر بھی جا کے پریکٹس کر سکیں انٹرنیٹ کی جو فیسلیٹی ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر سٹوانٹس کو اویل ہونی چاہیے کیونکہ سٹوانٹس جو ہیں وہ بچارے اتنے ریچ نہیں ہوتے کہ وہ ٹویشن فی کے بعد اپنے لیے وہ انٹرنیٹ بھی اتنا اچھا یوز کر سکیں اور اگر یونیورسٹی جو ہے وہ پرن سے لے ہی رہی ہے تو وہ اچھا کنیکشن بچوں کو بھی آفر کر سکتی ہے ان کے انیوزڈ جو ہے بینڈ ورچ چلی جاتی ہے تو بجائے اس کے انیوز رہ جائے آپ بچوں کو دیں انیویورسٹی جو ہے بچوں سے فیس لے لے مطلب کہ بجائے اس کے لائبری فی لینے کے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لائبری یوز ہی نہیں کرتا بچہ تو وہ آپ لائبری فی لینے کے بجائے آپ اس سے انٹرنیٹ فی لینے تو میرا حال ہے وہ خوشی خوشی دیں گے آپ کو پھر جو ہے وہ پراپر ٹریننگ دے آن لائن ایڈوکیشن کے لیے آن لائن ایڈوکیشن جو ہے اس کو کس طریقے سے ٹیچرز جو ہے وہ ڈیلیور کریں اور سٹوڈنٹس کیسے اس کو آویل کریں تو یہ تھوڑا سا ایک پراپر اس میں ٹریننگ سیشن ہونے چاہیے اور جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہفتے میں ایک دن یا دو دن اس میں پراپر جو ہے وہ آن لائن آ کے بچوں کے اور فیکلٹی کے سوالوں کے جواب دے جو جو ان کو مشکلات آ رہی ہیں اور جو اینڈ پہ میرا پوائنٹ ہے وہ ہے لائنگویج بیریئر کو ریموف کیا جائے اور اگر آپ اپنا لیکچر اردو میں ڈیلیور کر سکتے ہیں دیکھیں جو لائنگویج ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے ہماری لرننگ کے دوران آپ بچپن سے جو لائنگویج سنتے آ رہے ہیں اور ایک آپ انسٹیٹوشن سے سیکھتے ہیں کسی بھی انسٹیٹوٹ میں جا کے سیکھتے ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو جائیں آپ دیکھیں جو چوبیس گھنٹے میں آپ ایک یا دو گھنٹے کے لیے یونیورسٹی تین گھنٹے کے لیے یونیورسٹی کا لیکچر سننے کے لیے انگلیش بولتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو باقی اکیس بائیس گھنٹے ہیں وہ آپ نے کوئی اور لائنگویج بولنی ہے اردو بولنی ہے یا آپ کی نیٹیو لائنگویج بولنی ہے تو کون سی لائنگویج ایسی ہے جس میں آپ اپنا جو اظہار رائے ہے اس کو بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں یا انڈرسینڈ کر سکتے ہیں تو لائنگویج بیریئر پہ بات ہونی چاہیے میں اس پہ پوری ایک ویڈیو بناوں گا اور بہت سارے اور لوگوں نے بھی اس پہ بات کیے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ مزید جو ہے وہ لیجسلیشن ہوگی پہلے بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے لیکن اب پتہ نہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ فیڈبیک دیں گے اور یہ سارے مسائل نہیں ہیں لیکن جو چیدہ جیدہ مسائل تھے وہ میں نے آپ کے گوشت گزار کر دی ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ